مہدد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا میدوان عبداللہ فیضان فیر سے حاضر ہوں ایک بہت خاص اور کرامتی درگاہ شریف کے بلوک کے ساتھ دوستوں اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں ہندوستان کی ریاست حریانہ میں اور حریانہ میں ایک سہر ہے پانی پت پانی پت میں ایک بہت جمتکاری درگاہ شریف موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے انسانوں نے نہیں بلکہ جنوں نے بنایا تھا اس درگاہ شریف میں جناتوں دوارہ لائے گئے کئی نایاب پتھر آج بھی موجود ہیں تو چلیے درگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں اور زیارت کے ساتھ ساتھ اس درگاہ میں آرام فرما رہے ولی اللہ کے بارے میں معلومات بھی حاصل کریں گے اور ان کی کرامتوں کے بارے میں بھی جانیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل روحانی کائنات ویلوک کو سسکرائب کر دیں تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں ناظرین اس درگاہ میں آرام فرما رہے عظیم ہستی کا اصل نام حضرت صرف الدین نومانی ہے جنہوں نے حضرت بو علیسہ قلندر کے نام سے سہرت پائی حضرت بو علیسہ قلندر کے والد کا نام حضرت سالار فخر الدین عراقی نومانی رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ کی امی جان کا نام حضرت سیدہ عالمہ حافظہ جمال بی صاحبہ ہے جو سید نعمت اللہ صاحب درمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی حضرت بو علیسہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی پیدائیس ہجری 605 مطابق سن 1209 میں انڈیا کے سہر پانی پت میں ہوئی حضرت بو علیسہ قلندر کا سجرائے نصب دسویں پستے میں جا کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے یعنی آپ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں اسی لئے آپ کے نام کے ساتھ بھی نمانی لکھا جاتا ہے چونکہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام نمان بن ثابت ہے ناظرین حضرت بو علیہ صاحب قلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم پانی پت میں مکمل کی اور بچپن میں ہی قرآن مجید حب ذکر لیا اور بہت کم عمر میں علوم ظاہری مکمل کر لیا اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے پانی پت سے دہلی آگے یہاں کئی بڑے آساتذہ کی نگرانی میں اپنی تعلیم مکمل کی حضرت بو علیہ صاحب قلندر رحمت اللہ علیہ عربی زبان کے آساتذہ میں سمار ہوتے آپ کو فقہ حدیث تفسیر پر مکمل عبور حاصل تھا فارسی اور ہندی زبانوں پر بھی مضبوط گرفت تھی سورو سے ہی آپ کو سائری کا بہت سوق تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کے علوم کی دھوم پورے دہلی میں بوجھ رہی تھی آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھ کر بادسہ علاؤ الدین کھل جی نے آپ کو دہلی کا مفتی سہر بنا دیا آپ علی رحمہ دہلی میں مفتی سہر کے فرائد انجام دیتے رہے اور وہاں کے ایک مسجد قوت الافلام میں درس و تدریس اور وعید و تلقین بھی کرتے رہے ایک دن ایسے ہی آپ مسجد قوت الافلام میں تقریر کر رہے تھے کہ ایک فقیر مسجد میں آیا اور تیز آواز سے کہنے لگا اے صرف الدین جس کام کے لئے تجھے پیدا کیا گیا اس کو بھول گیا کب تک تو ان سب چیزوں میں لگا رہے گا یہ کہہ کر فقیر تو چلا گیا مگر بو علیسہ قلندر علی رحمہ کے دل میں اس کے الہی کا سولہ بھلک اٹھا اور آپ علی رحمہ نے لا مہا بھر میں یہ فیفلہ کیا کہ اپنا پورا مال گریبوں میں باٹھ دیا اور اپنے علوم و فنون کی ساری کتابیں دریہ میں فیک کر حضرت خواجہ قدب الدین بقصدیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حادر ہوئے اور وہاں سے حکم ہوا کہ پہلے ہمارے کسی مرید کو اپنا رہبر بناو پھر ہمارے پاس آو بو علیسہ قلندر رحمت اللہ علیہ حضرت سیخ صحاب الدین علی رحمہ کے مرید ہو گئے جو سیخ امام الدین عبدالی کے خلیفہ تھے اور وہ سیخ بدر الدین گردنوی کے مرید تھے جو خواجہ قدب الدین بقصدیار کاکی کے خلیفہ تھے مرید ہونے کے بعد حضرت بو علیسہ قلندر رحمت اللہ علیہ یادِ الہی میں ایسے منمک ہوئے کہ بارہ سال تک دریہ میں کھڑے رہے کہ مچھلیاں آپ کی پنڈلیوں کا گوست کھا گئیں آپ کو خبر تک نہیں ہوئی ایک دن حاطفہ غیبی سے آواز آئی کہ اے سرف الدین تیری عبادت و ریاضت قبول ہوئی مانگ کیا مانگتا ہے بو علیسہ نے کہا کہ میرا مقصود تو تو ہی ہے تجھے کو مانگتا ہوں پھر آواز آئی کہ پانی سے باہر نکل بو علیسہ نے کہا کہ میں باہر نہیں آؤں گا تو نکال لے تجھے اختیار ہے یہ کہتے ہوئے بو علیسہ قلندر رحمت اللہ علی کو استغراف ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ ایک بذرگ نے انہیں گود میں اٹھا کر دریہ کے کنارے پر کھڑا کر دیا بو علیسہ نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا میری پوری محنت برباد ہو گئی اس بذرگ نے کہا کہ سرف الدین تم مجھے نہیں جانتا میں علی ہوں اور ید اللہ مجھے کو کہتے ہیں یہ سن کر بو علیسہ مولا علی کے قدموں پر گر پڑے مولا علی نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اسی وقت سے بو علیسہ قلندر علی رحمہ کے بدن میں حضرت علی کی بو یعنی خود بو پیدا ہو گئی اور آپ بو علی کے نام سے مظہور ہو گئے اس واقعے کے بعد بو علیسہ رحمت اللہ علی نے بہت سے مقامات پر چھلا کسی کی حضرت سرف الدین بو علی قلندر نے عبارت و ریاضت اور درس و تدرید کے ساتھ ہمیشہ تبلیغ افلام کا بھی کام کیا آپ کی تبلیغی سے ہندوستان میں بہت سے گیر مفلموں نے افلام قبول کیا پانی پت کے راج پتوں نے آپ ہی کے دست اقدس پر افلام قبول کیا اور آپ ہی کی وجہ سے راج پتوں کی اقصریت حلقہ افلام میں داخل ہو گئی ناظرین حضرت بو علی ساقلندر رحمت اللہ علی کا سال نو رمضان ہجری ساستو چوبیس کو بعد نماز مغرب بوڑا کھیڑا گاؤں میں ہوا جو کرنال سے تین میل کے فافلے پر پڑتا ہے ناظرین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک روز پانی پت کے عالم دین مولانا سراج الدین نے حالت قصفی میں دیکھا کہ حضرت بو علی ساقلندر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور انہوں نے وسیعت کی ہے کہ انہیں پانی پت میں دفن کیا جائے مولانا صاحب یہ دیکھ کر فوراں کرنال پہنچے مولانا صاحب آر لوگوں کے پہنچنے سے پہلے حضرت بو علی ساقلندر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا اب اہل کرنال آپ علی الرحمہ کے ناس مبارک کو کرنال بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے حضرت کی ناس مبارک کو غسل دے کر کفن دفن سے آراستہ کر لیا تھا مگر پانی پت والوں کا اصرار تھا کہ ان کی میت کو پانی پت لے جانا نہ ہے ضروری ہے کافی بحث کے بعد کرنال والے لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت بو علی ساقلندر رحمت اللہ علیہ چونکہ پانی پت کے رہنے والے تھے لہذا ان کو وہیں دفن کیا جائے اور یوں آپ علی رحمہ کو پانی پت میں دفن کیا گیا حضرت بو علی ساقلندر رحمت اللہ علیہ نے ایک لمبی عمر پائی اور تقریباً ایک سو بائیس سال کے عمر میں ویسال فرمایا آپ کی یہ درگاہ مبارک علاؤدین کھلجی کے بیٹوں سادی خان اور خضر خان نے بنوایا تھا جس کی توسی جہاگیر کے دور میں سن 1669 میں رزق اللہ خان نے کروائی تھی اس درگاہ پر جن ناتوں کے ذریعہ لائے گئے بھی کئی چیزیں لگائی گئی ہیں یہاں موسم بتانے والے پتھر اور سونے کی جانچ کرنے والے کسوٹی پتھر اور زہر مورا پتھر بھی لگے ہیں اگر کوئی زہریلا ساپ یا کوئی بھی زہریلا جانور انسان کو کٹ لے تو یہ زہر مورا پتھر سارا زہر انسان کے جسم سے نکال لیتے ہیں ناظرین جو بھی سخص اس درگاہ پر امید لے کر حادیر ہوتا ہے وہ کبھی مایوس اور خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تو ناظرین یہ تھا حضرت بو علیسہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے درگاہ صریف کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور سیداروں کو سیئر کر دیں اور جب بھی موقع ملے اس درگاہ پر حادیر دینے کی ضرور کوشش کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بو علیسہ قلندر کے صدقے سے آپ سبی کو خوش رکھیں اور آپ سب کی نیک جائز تمناہ و مرادوں کو پوری کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو